دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کورونا ویرس کے کارانستیتی کافی گمبیر بنی ہوئی ہے اور اس کو لے کر امریکہ نے بھی کافی بدلہ ہوا رکھ دکھایا ہے پہلے انہوں نے ہمیں مدد کرنے سے منع کر دیا تھا لیکن ابھی ان کا رکھ پھر سے بدل گیا ہے اور انہوں نے مدد کے لیے ہاتھ آگی بڑھایا ہے لیکن اس کو لے کر لوگوں کے بیچ ایک ایسی دھارنا بھی بن گئی ہے کہ امریکہ کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا یوں کہ صحیح بھی ہے امریکہ نے اس سے پہلے بھی ہمارے اوپر پرتیبند لگائے ہیں جس سے ہمارے ویپنز پروگرام میں بہت سارا ڈیلے بھی ہوا ہے اور پھر سے ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ ہمارے اوپر سینکشنز لگا سکتا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے ٹرکی کو ایف تھرٹی فائیو پروگرام سے باہر نکال دیا ہے وہ بھی اس لیے کیونکہ انہوں نے رشیہ سے ایس پر ہنڈر مسائل دیفنس سسٹم خریدے ہیں اور بھارت نے بھی اسی سسٹم کو خریدا ہے جو کہ اگلے سال اپرل تک ایکٹیو ہو جائیں گے اور اس کے اوپر ابھی بھی یہ کنفرمیشن نہیں ہے کہ کیا بیڈن ایڈمنسٹریشن ہمارے اوپر اس کے لیے سینکشنز لگائے گی یا نہیں لیکن پھر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے اوپر پرتیبند لگا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے نہ تو امریکہ سے ان کا نی ایس ای ایم ٹو ایڈ فینس سسٹم خریدہ ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی بڑی ملٹی بلین ڈالر ڈیلز کی ہیں جس میں انہوں نے اپنے F-21 فائٹر جیٹ اور F-18 اور F-15EX فائٹر جیٹ کو آفر کیا تھا اس سے پہلے سبھی کو یہی لگتا تھا کہ کیونکہ قوارڈ کی جو الائنس ہے وہ بن رہی ہے تو اس کے کارن ہمیں اس کے لیے ویور مل سکتا ہے لیکن ابھی دیرے دیرے ان کے روح کو لے کر ایسا لگ رہا ہے کہ ایسی پوسیبیلٹی کافی ہے کہ ہمارے اوپر سینکشنز لگ سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہمارے انجنز کو لے کر ہو سکتا ہے جو کہ ہمارے تیجس مارک ون مارک ٹو اور ایم سی پروگرام میں استعمال کی جانے ہیں کیونکہ ان سب بھی فائٹر اے کرافٹ کے لیے ہم امریکن انجنز کا استعمال کر رہے ہیں اور اگر ہم نے امریکن پدی بندوں سے بچنا ہے تو ہمیں ان کے لیے ایک الٹرنیٹیو کی ضرورت ہوگی اسی کے اوپر آج ہم بات کریں گے ابھی ہم ہمارے تیجس مارک ون فائٹر جیٹ میں ایف فور زیرو فور جی آئی این ٹونٹی انجن کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ ایٹی فور کی ان کا تھرسٹ پڑیوز کرتا ہے اور جو ہمارا تیجس مارک ٹو اور ایم سی فائٹر جیٹ ہوگا اس میں ہم جی ایف فور ون فور انجن کا استعمال کریں گے اگر ہم ان امریکن انجنز کے الٹرنیٹیو کی بات کریں تو ہمارے پاس دو آپشنز ہیں ایک ہے ای جے ٹو ہنڈڈ انجن اور ایک ہے ایم ایٹی ایٹ انجن ایم ایٹی ایٹ انجن فرانس کی سافران کمپنی بناتی ہے اور ای جے ٹو ہنڈڈ انجن یورو فائٹر ٹائفون ایک کرافٹ کے لیے بنایا گیا تھا اور اسے تین کمپنی سے مل کر بناتی ہیں جس میں رولز روئس بھی شامل ہے ای جے ٹو ہنڈڈ انجن کی بات کا اگر ہم کریں تو یہ نائنٹی کے اند کا تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے اور جو ایم ایٹی ایٹ انجن ہے جس سیمٹی فائیو کے اند کا تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے اور اگر ہم تیسری اپشن کی بات کریں تو وہ ہمارا کاروری انجن ہوگا جو کی ابھی کی سٹیٹ میں ایٹی ون کے اند کا تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے لیکن اسے ہم سافران کی مدد سے ایم ایٹی ایٹ انجن کے کور کے استعمال سے اس کے پاور کو بڑا سکتے ہیں اور اسے یوسیبل بنا سکتے ہیں لیکن اس کے بارے میں ابھی کوئی کلیارٹی نہیں ہے تو ابھی ہم EJ200 انجن اور M88 انجن کو لے کر ہی آگے بڑھیں گے دوستو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ایسا پہلی بار نہیں ہے کہ امریکہ نے ہمیں انجنز کی سپلائی کو بند کیا ہوا ہو اس سے پہلے ہم نے تیجس پروگرام کے لیے شروعات میں آٹھ F404 انجنز کریدے تھے جس کے اوپر بعد میں ہمارے اوپر سینکشنز لگا دیے گئے تھے جب ہم نے پوکرن 2 نیوکلر ٹیسٹ کیے تھے اس کے بعد امریکہ نے جنرل الیکٹرک کو رسٹکٹ کر دیا تھا کہ وہ ہمیں ان انجنز کے لیے سپیرز اور سپلائیس نہیں دے سکتے ہیں جس کے بعد ہمارے اوپر کافی مشکلیں آئیں تھیں اور جب ہمارے اوپر سینکشنز کو اٹھا لیا گیا تھا تب ہی ہم نئے انجنز ان سے کرید پائے تھے دوزر چار میں ہم نے سترہ کے قریب F404 انجنز کریدے تھے جو کی ہماری لیمٹیڈ سیریز پرڈکشن اے کرافٹ میں استعمال کیا گیا تھے اس کے بعد 24 F404 انجن کریدے گیا تھے جنروں نے ہمارے تیجس فائٹر اے کرافٹ کی پہلی اوپریشنل سکوارڈرن کو پاور کیا تھا اس کے بعد ہم نے امریکہ سے F414 انجن کریدے ہیں جو کی 98 KN کا ترسٹ جنیٹ کرتے ہیں یہ ہمارے تیجس مارک 2 پروگرام کے لیے ہیں 99 انجنز کا کانٹریکٹ کیا گیا تھا جس میں سے ابھی کے ور 8 سے 12 انجن ہی ڈیلیور کیے گئے ہیں ان انجنز کے الٹرنیٹیو کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے جو انجن سیجیسٹ کیا جاتا ہے وہ فرانس کا M88 انجن ہے جو کی ڈسولڈ رافیل فائٹر اے کرافٹ کو پاور کرتا ہے لیکن یہ ہمارے تیجس فائٹر اے کرافٹ کی جو پاور ریکوارمنٹس ہیں ان کو لے کر کافی پیچھے رہ جاتا ہے ابھی کا جو M88 انجن ہے وہ اتنی پاور جنریٹ نہیں کرتا ہے کہ یہ تیجس مارک 1 اے فائٹر جیٹ کی پاور ریکوارمنٹس کو پورا کر سکے اور اگر ہم اس انجن کو تیجس مارک 2 اے کرافٹ میں استعمال کرنے کی بات کریں تو یہ اس کے لیے بھی کافی انڈر پاورڈ ہوگا سافرہ نے ایک M88 4E ECO تکنالوجی دیمونسٹریٹر کا استعمال کر کر یہ دیمونسٹریٹ کیا تھا کہ اس انجن کے تھرسٹ کو 90 کے انتک بڑھایا جا سکتا ہے لیکن وہ بعد میں کبھی بھی پڑکشن میں انٹر نہیں ہوا تھا اور اس انجن کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فرانس ہمیں یہ انجن بلا کسی developmental cost کو چارج کیے آفر کرے گا تو یہ بالکل گلت ہوگا اگر ہم اڈیشنل رافیل آرڈر پلیس کرتے ہیں تو تب ہی ہمیں ایسا انجن مل سکتا ہے لیکن اگر ہم ان سے سیدھا انجن کھیلنے کی کوشش کریں تو اس کے لیے ہمیں کافی بھاری قیمت چکانے پڑے گی تو اس کے بعد کیول ایک ہی آپشن بچتی ہے وہ ہی رالس رائس دورہ بنایا گیا ای جے ٹو ہنڈر انجن یہ انڈین ایر فورس کی پہلی چوائس تھی جب تیجس مارک ٹو پروگرام کو شروع کیا گیا تھا لیکن بعد میں جی ای فور وان فور انجن کی cost کو لے کر cost کو لے کر جنرل ایلیکٹرک کے انجن کو چن لیا گیا تھا اور ای جے ٹو ہنڈر انجن کو نہیں چنا گیا تھا ای جے ٹو ہنڈر انجن نائنٹی کین کا تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے اور اس کے تھرسٹ کو تھوڑا اور بنانا کافی مشکل نہیں ہوگا اور اسے آسانی سے کیا جا سکے گا اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم رولس رائس کا انجن خریدتے ہیں تو یہ انڈیا کے فیور میں کام کرے گا کیونکہ ہم ایک نیا 110 کین تھرسٹ کلاس کا انجن ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے بھی رولس رائس نے ہمیں آفر کی ہے کہ ہم اس انجن کو ڈی آئی ڈیو کے ساتھ مل کر بنا سکتے ہیں لیکن اس انجن کے ساتھ بھی ایک پرابلم رہے گی وہ یہ رہے گی کہ کون سا دیش جیدہ ریلائیبر پارٹنر ہے کیونکہ جیسا ہم نے یوکے کو یعنی یونیڈٹ کنگڈم کو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے اور یہاں پر بھی امریکہ سینکشنز لگاتا ہے یوکے کو وہاں پر سینکشنز بھی لگانے پڑتے ہیں یعنی کہ امریکہ جو بھی کام کرے گا اس میں یوکے اس کا ساتھ دے گا لیکن فرانس کے ساتھ ایسا سین نہیں ہے انہوں نے بہت بار ایسا دکھایا ہے کیونکہ ان کی فورن پالسی کافی انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ امریکہ کے دباو میں آئے بنا بھی کافی ڈیزیزنز لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو رولس رائس کا یہ جو انجن ہے اسے دو سے تین کمپنیز نے مل کر ڈیویلپ کیا ہے تو اس کے سپورٹ کو لے کر بھی کافی پرابلمز ہو سکتی ہیں کیونکہ بہت ساری کمپنیز اس انجن کو بناتی ہیں لیکن اگر ہم ابھی کی ستھی کو دیکھیں اور اگر ہم کاروری انجن میں م88 کور کو نہیں لگاتے ہیں تو یوروپین یونین کا یہ ایجی 200 انجن ہماری لیے ایک اچھی آپشن ہو سکتی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک کر شیئر کریں تھنکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت موسیقی دس ویڈیو موسیقی دس ویڈیو